اعوذ باللہ من الشیطان اللہ علیہ الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کامی مسائل کے جیسا کہ ایک سوال یہ ہے کہ اگر لڑکا پچیس سال کا ہو گیا ہے اور اس نے نمازیں نہیں پڑھیں تو پھر اس کے لیے کیا حکم ہے تو دیکھیں پندرہ سال کا لڑکا اور نو سال کی لڑکی ہو جائے تو پھر اس پہ واجب ہو جاتا ہے تمام شریعت کے کام ہے اس پہ واجب ہے اب بچہ یہ نہ سوچیں کہ پندرہ سال سے پہلے ہم آزاد تھے اب پندرہ سال کے ہو گئے تو اب ہمارے اوپر جو ہے ایک بوجھ ہے بوجھ نہیں ہے بلکہ تمہیں اللہ اس قابل سمجھا ہے کہ اب اللہ جو ہے مخاطب ہو اب جو ہے انسان پروردگار جو کہہ رہا ہے اس کے حکم پہ عمل کرے اس قابل ہو گیا کہ اللہ جو اس سے بات کرے اس سے مخاطب ہو تو پندرہ سال کا ہو گیا تو اس پہ جو ہے نماز واجب ہے تو اب اگر نماز قضا ہو جائے تو پھر اس کے لیے ضروری ہے واجب ہے کہ قضا بجا لائے ہیں آمدن نہ کرے قضا آمدن نہیں اگر مثلا جو ہے کسی مجبوری کے تحت جو ہے نماز قضا ہو جائے تو پھر اسے چاہیے کہ وہ نماز پڑے اب مثلا جو ہے پندرہ سال میں بالی ہو گیا تو اب مثلا پانچ سال نہیں پڑا یا مثلا جو ہے پچیس سال کا ہو گیا دس سال نہیں پڑا تو پھر اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ قضا پڑے قضا پڑے یعنی جب تک انسان زندہ ہو اگرچہ اپنی قضا نماز پڑھنے سے قاسید ہی کیوں نہ ہو کوئی دوسرا نہیں پڑھ سکتا اب مرنے کے بعد جو ہے اس کے اولاد پہ یا بڑے بیٹے پہ واجب ہے یا مثلا جو ہے کسی کو مہین کر دے عجیر بنا دے وہ چیزیں الگ ہیں کہ بڑے بیٹے پہ باپ کی قضا نماز واجب ہے اور ماں کی قضا نماز واجب نہیں ہے یعنی بہتر ہے بلکہ سب مل کر ماں کی قضا نمازیں پڑھیں اب جو ہے باپ کی سسلے سے اب جو ہے مثلا کہ یہ بڑا بیٹا جس وقت باپ مر رہا ہو بڑا بیٹا نابالی ہو یا دیوانہ ہو تو پھر اس میں واجب نہیں ہے کہ وہ بالی ہونے کے بعد یا آخر ہونے کے بعد پڑھے یا بڑا بیٹا باپ کی قضا نماز پڑھنے سے پہلے مر جائے تو پھر دوسروں بیٹوں پہ کچھ واجب نہیں ہے لیکن جو ہے بڑے بیٹے پہ یہ واجب ہے باپ کی قضا نماز تو اب آپ دیکھیں کہ اگر اگر بالی ہونے کے بعد دس سال تک اپنی نمازیں نہیں پڑھیں تو پھر قضا کرے گا اول تو یہ کہ مثلا قضا نہ کریں اب اگر اسے معلوم نہ ہو مثلا صبح کی نماز قضا ہو گئی لیکن اسے معلوم نہ ہو کہ صبح کی نماز کتنی قضا ہوئی اب اسے یہ معلوم کہ ہو سکتا ہے کہ صبح کی چھے نمازیں قضا ہوئی ہو یا آٹھ نمازیں قضا ہوئی ہو گئی یا دس تو اب اگر چھوٹے عدد کے حساب سے پڑھ لے یعنی چھے قضا نمازیں پڑھ لے صبح کی تو کافی ہے لیکن جو ہے یقین اور اتمنان کے لیے بہتر یہ ہے کہ اسے معلوم ہے اسے معلوم ہے کہ صبح کی نماز دس سے زیادہ قضا نہیں اسے یقین ہے کہ دس سے زیادہ قضا نہیں تو پھر احتیاط کے طور پر اسے چاہیے کہ صبح کی دس قضا نمازیں پڑھے تاکہ اسے یقین ہو جائے کہ اب اس کے ذمہ قضا نمازیں نہیں ہے لہٰذا وہ جو ہے اتنی نماز پڑھ لے کہ اسے یقین اور اتمنان ہو جائے اب مثلا جو ہے اس کی نماز قضا ہو گئی مثلا جو ہے مغرب کی قضا ہو گئی اور ایک زہر کی قضا ہو گئی تو اب ترتیب کے لیے اسے چاہیے کہ مغرب کی پڑھے پھر اس کے بعد زہر کی پڑھے پھر مغرب پہ پڑھ لے تاکہ ترتیب حاصل ہر جائے یا زہر کی پڑھے مغرب پہ پڑھے پھر اس کے بعد زہر کی پڑھے تاکہ اسے ترتیب حاصل ہو جائے یا مثلا جو ہے اس کی ایک نماز زہر کی قضا ہوئی ہے اور ایک نماز عشاء کی قضا ہوئی ہے لیکن وہ اسے معلوم نہ ہو کہ کونسی نماز پہلے قضا ہوئی ہے تو پھر مثلاً ایک نماز ہو زہر کی اس طریقے سے یا مثلاً عشاء کی تو پھر اسے چاہیے کہ چانکتی نیت کی نماز سے پڑھے جو اس پہ قضا واجب ہے اس نیت سے پڑھ لیں اگر اسے معلوم نہ ہو کہ زہر کی قضا ہوئی ہے یا عشاء کی قضا ہوئی ہے تیج چارہ کے دنیا سے پڑھ لے جو اس پر واجب ہے تو کافی ہے اور پھر اسے اختیار ہے بلان دعویٰ سے پڑھے یا آہستہ پڑھے تو بہرحال جو نماز قضاء ہوئی ہیں ضروری ہے کہ اس قضاء کو ادا کریں یہ الگ مسئلہ ہے یہ واجب نہیں ہے کہ فوراں پڑھے لیکن پڑھنے میں کوتا ہی نہ کریں کوتا ہی نہیں کریں مثلا صبح کی نماز قضاء ہو گئی اب وہ اٹھا آٹھ بجے آٹھ بے صبح موٹھا تو پھر اس پر یہ واجب نہیں کوٹ دیا تو فوراں پڑھے لیکن کوتا ہی نہ کریں بہتر ہے کہ پڑھ لے پہلے پڑھ لے یہ نہیں کہ اب انتظار کریں کہ نماز پڑھیں گے تو پڑھ لیں گے یا مغریب کی پڑھیں گے تو پڑھ لیں گے بہتر ہے کہ فوراں نماز پڑھ لے تو جو نماز قضاء ہوئی ہے ضروری ہے کہ انسان جو اس میں کوتا ہی نہ کرے قضاء نماز کو ادا کر دے اب دوسرا سوال یہ کہ روزے میں روزے میں اگر انسان جو ہے حمدن کھا لے نہیں یہ تو گناہ ہے حمدن کھا لے یا مثلا دل کر رہا کھانے کا فریج کے پاس گیا اب دیکھا پانی تھنڈا ہے اس کے اندر خواہش پیدا ہوئی اب سوچ رہا ہے کہ علاو پانی پی لے نہیں یہ جو ہے اگر اس طریقے سے انسان روزہ کو باطل کر لے کچھ کھا لے روزے کی حالت پی لے تو پھر کفارہ ہے اور اس کا کفارہ جو ہے ایک دونی ساٹھ روزے ہیں ساٹھ روزہ رکھنا پڑے گا اگر ایک روزہ نہیں رکھا اگر جو ہے اس نے روزے کو باطل کر لیا کوئی ایسا کام کیا کہ جو روزے کو باطل کرتا ہے تو پھر اسے ایک روزے کے عوض میں ساٹھ روزہ رکھنا پڑے گا یا ساٹھ فقیروں کو جو ہے وہ پیٹ بھر کھانا کھلائے گا ایک روزے کے بعد نے ساٹھ ہاں اگر مثلا جو ہے بھول کر کھا لے ہیں مثلا بھول کر گیا رچ کے پاس بھول کر پانی پی لیا پی لیا اس کے بعد یاد آیا تو پھر اس کا روزہ صحیح ہے پھر اسے کفارہ وغیرہ نہیں اس کا روزہ صحیح ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہو اگر ساہون بھول کر ایسا ہو گیا کھا لیا بھول کر پی لیا لیکن اگر امدن کر رہا ہے کھا رہا ہے پی رہا ہے تو پھر یہاں روزے کو باطل کر رہا ہے وہ کام کر رہا ہے جو روزے کو باطل کر دیتا ہے تو پھر ایک روزے کے بدلے میں اسے جو ہے ساٹھ روزہ رکھنا پڑے گا وہ بھی تیس روزہ مسلسطہ رکھنا پڑے گا اس کے بعد جو ہے فاصلے کے ساتھ اسے رکھنا پڑے گا تو اب تیسرا سوال یہ ہے کہ یہ بچہ بچہ جو ہے مثلا جو ہے ڈر جاتا ہے سوتا ہے تو خواب میں جو ہے بیدار ہو جاتا ہے چونک جاتا ہے تو اس کے لیے تو یہ یہ کہ انسان جو ہے آیت الکرسی کی تلاوت کرے اور دیگر سوروں کی تلاوت کرے کھل کی تلاوت کرے اور کرنے کے بعد جو ہے اس کے اوپر دم کرتے دیکھ بیان سے انشاءاللہ جو ہے پروڑگار شفا دے گا اور جو ہے یہ بھی ہے کہ اگر انسان سورہ ابراہیم کو سورہ ابراہیم کو سفید حریر پہ لکھ کر اس کے گلے میں ڈال دے یا مثلا جو ہے بازو پہ تاویس کے شکل میں باندھے تو پھر بچہ جو ہے ہر آفات اور بلیات اور پریشانیوں سے محفوظ رہے گا پھر جو ہے اس کے اندر جو ہے یہ خوف یہ ڈر یعنی یہ سب نہیں پیدا ہوگا اکمیان سوئے گا اور سورہ ابراہیم اس کو تحریف فرما کر بازو میں یا مثلا جو ہے گلے میں تاویس کے شکل میں اوپ دے اور جو ہے تیسی چیز یہ ہے کہ ان نواز جمعہ نواز جمعہ کے لیے یہ حکم ہے کہ جو آہ شرائط ہیں شرائط پائے آتے ہوں تو پھر انسان نواز جمعہ کو آہ واجب کی نیت سے پڑے کی جو آہ تخیری ہے واجب کی نیت سے پڑے تو پھر غور کی نواز پڑھنا ضروری نہیں اب مثلا جو ہے عمدن نواز جمعہ میں شرائط نہ ہو عمدن جانبود کا شرائط نہ ہو تو بعض روایت یا حدیث ہیں یا رسول اسلام نے فرمایا ہے کہ اگر تین دن تک اگر مسلسل اگر نہ آ رہا ہو کوئی مجبوری نہ ہو تو پھر جو ہے وہ اس اس کا شمار جو ہے نفاق میں ہوگا اب آپ دیکھیں کہ جمعہ کی فضلت نوازی جمعہ کی فضلت یہ اتنی ہے کہ ایک شک رسول اسلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور حاضر ہونے کے بعد اس نے کہا کیا اللہ کے رسول ہم جو ہے متعدد بار ہم نے حج کا ارادہ کیا عمرہ کا ارادہ کیا اور جانا چاہتے ہیں لیکن ہم جو ہے حج پہ نہیں جا سکتے عمرہ پہ نہیں جا سکتے تو یہ بتائیے کہ ہم کیا کرے ہم جو ہے ارادہ کرتے جانا چاہتے ہیں تو رسول اسلام نے فرمایا کہ تم جو ہے نماز جمعہ پڑا کرو نماز جمعہ میں شریک ہوا کرو یعنی نماز جمعہ میں شریک ہوگا تو پھر وہ حج اور عمرہ کا ثواب رکھے گا ثواب ملتا ہے حج کا ثواب ملتا ہے اور خود جو ہے معصومین علیہ السلام کی حدیث معصومین علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کوئی شک جو ہے نماز جمعہ میں شریک ہو تو پھر اسے حج اور عمرہ کا ثواب ملے گا تو اب آپ دیکھیں اس کے بعد بتایا کہ نماز جمعہ میں حاضری کرے گا شریک ہوگا تو پھر اس کا ثواب حج کا ہے اور نماز جمعہ کے بعد نماز عصر کے لیے انتظار کرے تاکہ جمعہ سے نماز پڑھیں تو پھر اسے عمرہ کا ثواب ملے گا عمرہ کا ثواب ملے گا تو یہ جو ہے حج کا ثواب ہے یہ جو ہے حج حج تو نماز جمعہ کی بہت فضیلت اس لیے روایت یہ ہے کہ نماز جمعہ روز جمعہ شب جمعہ اگر انسان دعا کرے تو اسی دعا قبول ہوتی ہو سکتا ہے کہ پروردگار باقی دنوں میں دعا قبول نہ کریں لیکن روز جمعہ شب جمعہ پروردگار ان کی دعا کو قبول کرتا ہے تو جمعہ کے روز جو ہے غنیمت سمجھنا چاہیے اچھا یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ مثلا جو ہے وہ وقت نکل گیا اب جو ہے مثلا جو ہے تین بج گیا چار بج گیا اب دو بج گیا اب تو نماز پڑھ چکے ہیں لہذا آپ کیا فضیلت ہے نہیں نہیں آخر وقت تک امکان ہے فرشتہ جو ایندہ دیتا رہتا ہے کوئی جو پروردگار کی بارگاہ میں دعا کرے تو آخر وقت کو بھی غنیمت سمجھے آپ دیکھیں کہ آخر وقت جناب حر کا آخری وقت جو ہے سہر کا وقت آخری وقت کیسا تھا حر کو حر بنا دیا تو انسان کو چاہیے کہ روز جمعہ پروردگار کی بارگاہ میں دعا کریں اب آپ دیکھیں اولین دعا جو ہے وہ تمام مومنین کے لیے دعا کریں مزارات مقدسہ کے لیے دعا کریں اپنے علماء اور مراجعہ کے لیے دعا کریں ہے نا سب کے لیے جو ہے انشاءاللہ دعا کریں اور پروردگار کی بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ پروردگار ہمیں زیادہ سے زیادہ نیک عمال کرنے کی توفیق عنایت فرما ہمیں زیادہ چکے پروردگا کی سوی ہے